عروج اخیرکار عدالت پہن جاتی ہے اور وہ سلمان ادریس اور شہستہ پر کیس کر دیتی ہے کہ ان لوگوں نے ہماری ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کہی بار مارنے کی کوشش بھی کی ہے دوسری طرف شہستہ بیگم بہت خوش ہوتی ہے کہ سلمان نے عروج کو اس کی اوقات یاد دلا دی لیکن یہاں پر شہستہ بیگم کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ جس محل میں وہ رہ کر خوش ہو رہی ہے ان کی یہ خوشی بس چند دنوں کی ہی مہمان ہے کیونکہ ادریس صاحب تو شہستہ کے لیے طلاق نامہ تیار کروا رہے ہیں تاکہ وہ شہستہ کو طلاق دے کر اس گھر سے باہر نکال دے ادھر عروج بھی اس گھر میں پولیس لے کر آ جاتی ہے اور پولیس سلمان کو پکڑ کر کے لے جاتی ہے جس کے بعد بیچاری شہستہ کی خوشیہ تو دری کی دری رہ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ادریس کی بھی جو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ شہستہ اور سلمان کو اس گھر سے باہر نکال دیں گے اور مسارت کے ساتھ مزے سے زندگی گزاریں گے اور پولیس بھی جب سلمان کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو شہستہ بیگم بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا وہ جا کر ادریس کو کہہ دیتی ہے کہ پولیس سٹیشن جاؤ اور میرے بیٹھے کو چھڑوا کر لاؤ لیکن ادریس بھی اسی وجہ سے پولیس سٹیشن نہیں جا رہا کیونکہ اسے بھی پتہ ہیں کہ جب وہ جائے گا تو سلمان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پانچ جائے گا کیونکہ وہ بھی تو دوکہ دینے میں شامل تھا تو اس طرح بہت جلد یہ تینوں تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور جو جال انہوں نے آروج اور مہرین کو پنچانے کے لئے بیچایا تھا اب وہ خود ہی اس میں پانچ جائیں گے تو جی دوستوں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان تینوں کا کیا انجام ہونا چاہیے اس ڈرامے کے آخر میں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کو لائکیں شر کرنا نہ بھولی اور شکریہ کے لئے